اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج گیارہ فروری دوہزار تئیس اور فرنکفرٹ جرمنی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت موسم ہے اور نظارہ پیچھے بیک پہ جو انچائی سے نظر آتا ہے بڑا خور سکون کوئی لوگوں میں ٹینشن نہیں ہے کوئی استراب نہیں ہے آج میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں انتہائی دکھ اور انتہائی کرپ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال قبل وہ جو عرب کے درندے تھے ان کو انسان بنا دیا وہ درندے جو اپنی زندہ بیٹیوں کو قبروں میں گاڑ دیا کرتے تھے ان کو ایسا انسان بنایا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ایک نمونہ بن گئے لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ آج کی تازہ خبر ہے کہ وہ درندے جن کو انسان بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولوی جن کے متعلق وہ امت کے اندر وہ بگڑی ہوئی مخلوق جس کا ذکر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہوں نے اسی قوم کو پھر درندہ بنا دیا اور درندے بھی ایسے کہ انسان اگر یہ خبر سنے سنے کیا بلکہ یہ تو اب پاکستان کی بدقسمتی بدبختی کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزنہ کی بنیاد پہ ہفتہ وائز یہ خبریں آتی رہتی ہیں آپ کو یاد ہوگا مردان ہی انیورسٹی میں ایک نوجوان پڑے لکھے تو کس طرح باہر گلی میں باہر لوگوں کے سامنے سڑکوں پہ اس کی لاش کی بے رمتی کی گئی اور لوگ اس کی ویڈیو بناتے رہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ دو بچوں کو سیال کورٹ میں کس طرح بربریت کے ساتھ جون نے مار مار کے اس کی ویڈیو بنائی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کی چور کہا کے ان کو پھر آپ کو یاد ہوگا سیال کورٹ کے اندر وہ جو ایک سری لنکن آدمی مینجر تھا اس کو ابھی چند ماہ قبل کس طرح حجوم نے کٹھے ہو کے مذہب کا اس پہ الزام لگا کے اس کو کس طرح مارا پھر آپ کو یاد ہوگا وہ جلتی آگ کے اندر دو کرسچن میاں بیوی کو جو پھینکا گیا صرف ذاتی دشمنی لینے کے لیے اور اسی کا آگے تسلسل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج لاہور ننکانہ تھانا کے اندر ایک ملزم کو جو بچارہ دو سال پہلے جین کاٹ کے آیا کہ اس کے اوپر ایک الزام تھا کہ اس نے مرتوہین مذہب کیا ہے اور وہ کیا تھا کہ وہ جو اپنی پہلی بیوی تھی اس کی تصویریں مقدس اوراک کے اوپر لگا کے جادو ٹونا کرتا تھا یہ اس کے اوپر یہ کہانی سن کے انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ سراسر کوئی جھوٹی کہانی گھڑی گئی ہے اور پھر اس کے اوپر دیکھیں اتنا حجوم نکالا گیا ہے کون ہیں وہ لوگ جو یہ حجوم نکالتے ہیں کون ہیں پیچھے وہ دماغ یا وہ حرکتیں جو اُبھارنے والے لوگوں کو ان کا پتہ کریں آج کیا یہ واقعہ ہے کہ تھانے کے اوپر حملہ کر کے اس شخص کو تھانے سے نکالا گیا اور وہ جو تھانے دار وہاں جو سپائی جو فاظت پہ وہ اپنی جان چھڑا کے باگے ہیں پھر اس کو زندہ جلایا گیا ہے زندہ جلانے کے بعد اس کی لاش کو گلیوں کے اندر جیسے جانوروں کی لاشوں کو دوسرے جانور بھمبوڑتے ہیں اس طرح ان کو بھمبوڑا گیا اور کھانچ کی اس کی اس کی ویڈیو نہیں انسان دیکھ سکتا کیونکہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں کمزور کی ویسے یہ خبر جو آج کی تازہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر بربریت اور کیا ان بندہ الفاظ چند دن پہلے خدا تعالی نے انسانوں کو ڈرانے کے لیے یا کچھ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ پوری کائنات کی مالک ہے یہ ترکی کے اندر دیکھیں تیس چالیس ہزار ابھی ڈل دن جو مرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا لیکن ہماری قوم کے ان دھرندوں کو ان انسانیت سوز حرکات سے کوئی بلکل روکنے والا نہیں ہے یہ جو ادارے ہیں یہ جو فوق یہ جو تھانے ہیں یہ جو پیچھے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اب اور اس کے اوپر آپ سنیں وزیراعظم صاحب نے کہا ہے جی بہت افسوس نہ کہ واقعہ اس کی کمیٹی بنا دی گئی ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں ہم اس کی انکوائری کریں گے فوری طور پر پولیس والوں کو ڈسمس کیا گیا ہے پھر جو ایک مولوی اشرفی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا سوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر جی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے پہلے یہ واقعات نہیں آئے ہیں جب پچھلے یہ واقعات ہوئے ہیں اس وقت ان لوگوں کو ایک ہفتے کے اندر اندر گولیوں کے ساتھ اڑا دیا جاتا یا پھانسی پہ لگا دیا جاتا اور لٹکی رہنے دیتی لاشوں کو تو یہ والے لوگ جنہوں نے یہ حرکت کیا ان کو خوف ہوتا ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے بھی بارے ساتھ دی ہوگا بارال یہ آپ ویڈیو یہ تو میں نہیں دکھا سکتا لیکن اس کی جو ایک نیوز ہیں یا اس کی چھوٹی تصویریں ہیں وہ آپ دیکھیں تو پھر دیکھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیں اپنے کمنٹس دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ابھی انتخابات کے لیے پوری عوام جو ہے مران خان کے پیچھے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو جو پارٹیاں ملی ہوئی ہیں اور جو آرمی ہے یہ ساری اس کے مخالف پہ اور اب وہ لگ یوں رہا ہے کہ چہتر والے جو حالات ہیں اس کو پیدا کیا جا رہا ہے کبھی کسی کمیونٹی کبھی کسی کمیونٹی کے مطالب یہ لبیک والے جو تحریکل بخواست یہ خود بنائی ہوئی تنظیم ہے اب وہ ان کے ذریعے کبھی مساجد تروائی جا رہی ہیں کبھی آگ لگائی جا رہی ہے کبھی منارے تروائی جا رہی ہیں کبھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ تھانوں سے مکال مکال کے توہین مذہب کے جو ملزم ان کو اپنے ہاتھوں سے اور پولیس کھڑی ہے ان کے پاس حسلہ ہے وہ ان کو لے کے گئے اندر کے ان کے اوپر مقدمہ ہے دو سال جیل میں رہا ہے واپس آیا پھر اس کو لوگوں کے ہاتھوں کو مروا دیا ہے کیا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کیا چاہتے ہیں یہ آرمی والے یا کیا چاہتی ہیں یہ پارٹیاں جن کا یہ کوئی پیارا کس کا کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا یہ جو مارا ہے لوگ ہونے سے کیا وہ والا جو پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ سکون کی زندگی سکون کی نیند کا بھی سو ہو سکیں گے بھارت یہ دیکھیں اور پھر اپنا جو آپ اپنا تو دنی جو سوچ کے ساتھ اپنا کومنٹس دیں کہ اس کا کیا علاج ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہو اس واقعہ میں جو فوٹیج ہے اس کے اندر جتنے لوگ شامل ہیں ان سب کو پکڑ کے بہت کرونا انسان ہے پاکستان میں ان سو لوگوں کو یا پچاس لوگوں کو پھانسی پہ چڑھانے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک پڑے گا کہ اندہ اس واقعہ سے لوگ ڈریں گے ان کے دل میں خوف پیدا ہوگا لیکن کیونکہ یہ کروانے والے خود ہیں پیچھے ہاتھ خود ہیں اسٹیبلشمنٹ ہوگی یا یہ جو پارٹیاں ہیں جو اتخاب رکھوانا چاہتی ہیں یا پاکستان کے اندر انتشار پھلانا چاہتی ہیں بیسی کلی خانہ جنگی لگوانا چاہتی ہیں یا بھئی اس کے تانے بانے پیچھے جا کے دیکھیں گے یہ دشمن دشمن ممالک کہ لیں یہ دشمن لوگ ہیں بلکہ اپنے اندر ہی دشمن بیٹھے ہو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے پر انہیں ملک جا کے گھونے کی بھارت دیکھیں اور اپنے کمنٹس دیں